مولانا فضل الرحمن کی رہائش کا سیاست کا مرکز بن گئی نائب وزرعظم عساق دار اور وزر داخلہ موسن نکوی مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزر داخلہ موسن نکوی اور نائب وزرعظم عساق دار مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گئے ہیں وزر داخلہ موسن نکوی اور نائب وزرعظم عساق دار اس وقت مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گئے ہیں بات کریں گے اسی حوالے سے بیورو چیف اسلام آباد جعوید سمرو سے جعوید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی دیکھیں ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ عساق دار اور وزیر داخلہ محسن نکوی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی رہشگاہ پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد پہلے سے موجود ہے اور یہاں پر ابھی انتظار کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس وفد کا جس نے جو ہے ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئے کے ساتھ اڈیالا جیل میں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت اس میں ہو سکتا ہے یا پھر اصدر مملکت آصف علی زرداری یا پھر وزیراعظم میہا محمد شہباز شریف ہے ان میں سے دو میں سے کسی ایک اہم شخصیت کی جو آمد ہے وہ بھی یہاں پر ہو سکتی ہے اب جب یہ آمد یہاں پر ہوگی تو پھر یہ ایک سیناریو کریئٹ ہو جائے گا کہ یہاں پر تمام وہ سیاسی قوتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان کے جو بڑی شخصیات ہیں ان کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور پھر ظاہر ہے انہوں نے صرف ایک ہی ایجنڈا ہے ان کا اور ایک ہی بات ہے کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر جو غور اخوص کریں گے اور جو پانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جو وفد واپس آئے گا ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان سے موقف لیا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ اب چھبیسویں آئینی ترمیم میں کیا کر رہے ہیں جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے اپنا جو آئینی مسودہ ہے وہ مکمل کر لیا ہے صرف وہ انتظار کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو اور وہ اس کو اپروو کریں یا ڈس اپروو کریں تاہم اس حوالے سے ہماری سینیٹر علی زفر سے رابطہ ہوا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر اپنا ڈرافٹ شیئر کیا ان کو دکھایا ہے تاہم وہ یہ بات بتانے سے کاثر تھے کہ آیا اس کی انہوں نے منظوری دی ہے یا نہیں دی تو ان کا یہ کہنا تھا اس بات پر کہ وہ مولانا صاحب کے گھر آئیں گے مولانا فضل الرحمن کے گھر ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے ایک جوائنٹ پریسر جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر ہو اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو بھی ہے جو 26 آئینی ترمیم کا جو مستقبل ہے وہ یہاں پر تیہ ہوگا اور کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں جو پالی آمان میں موجود ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور مولانا صاحب کی رہائشگاہ پر موجود ہیں اور وہ وہیں یہی پہ بیٹھ کر اس کو کوئی فائنل جب کر دیں گے اس سیاس کو تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ پالی آمان میں جائے گا قومی سیملی کا اجلاس بھی ہوگا سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا اور اس کے علاوہ مہاں پر یہ تمام ترامیم پیش کی جائے گی تاہم اس سے پہلے جب یہاں سے فائنل ہو جائے گی مولانا صاحب کے گھر سے 26 آئینی ترمیم کا مصودہ تو اس کے بعد پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وہ پھر قومی سیملی اور سینٹ میں جا کر وہاں سے اس کی پیش کر کے اس کی منظوری لی جائے گی جاوید کل خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے سربراہی خرشید شاہ نے کی اور اس میں جو آئینی ترمیم کا مصودہ تھا اس کو منظور کر لیا گیا اب یہ کون سا نکات ہے جس پر مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزر داخلہ اور نائب وزر آزم کے جانب سے تقریباً 24 سے 25 آئینی شکے ہیں جن کے اوپر ترمیم کی جو ہے اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں لیکن سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی عدالت ہے آئینی عدالت کا جو معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ ایک کروشل پوزیشن پر آ چکا ہے اور اس پر جے ایو آئی کا موقف جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بینچ بنایا جائے جاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے تاکہ سوبوں کے جو ایشیوز ہیں اگر وہ عدالت میں آتے ہیں کانسٹوٹیوشنل ایشیوز ہیں اگر عدالتوں میں آتے ہیں تو پھر وہ کانسٹوٹیوشنل کورٹ یا جو بینچ اگر جو بنتا ہے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس کو اس حساب سے سامنے رکھ کر اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا تہم اس کے علاوہ جو ایک ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کی وہ پھر کل ہماری بات ہوئی تھی جو اس جی ایو آئے کی طرف سے جو اس قانونی مصفدہ تیار کرنے والی شخصیت ہیں سینیٹر کامران مرتضی ان سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے اس کی مقرری کے لیے اس چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے کے اندر ایک شک ڈالی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان جو ہوگا سپریم کورڈ کا اس کے لیے پینل آف ججز نناؤس کیا جائے گا ان پینل آف ججز میں سے جوڈیشل کمیشن یا پھر جو ایک کمیشن بنایا جائے گا وہ ان تینوں ججز میں سے کسی ایک کو سپریم کورڈ کا جج مقرر کرے گی تو اس صورتحال کو ہم دیکھیں تو اب یہ چیزیں سامنے ابھی آہستہ آہستہ آنی ہیں اور اس پر ابھی کیاس آ رہا ہے اس لیے بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کوئی چیزیں مزید اس ڈرافٹ کی اندر جو ہے وہ تبدیل کی جائیں اور آہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے جی ٹھیک ہے اچھا جب بھی بتائے گا اس وقت مولانا کی رہائشگاہ پر کون کون سے سیاستدان موجود ہیں کون کون سے حکومتی ارکان موجود ہیں جی اس وقت مولانا کی رہائشگاہ پر مولانا صاحب خود ہیں ساکڈار صاحب ہیں محسن نکوی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کا وفد ہے پیپلز پارٹی کی پوری قیادت ہے اس کے علاوہ جو ہے اکتر مینگل صاحب کی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں اکتر مینگل صاحب معذرت چاہتا ہوں وہ جا چکے ہیں باقی پیپلز پارٹی کا وفد ہے یہاں پر موجود جی ایو آئی پاکستان کا وفد یہاں موجود ہے ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اور انہوں نے ابھی ان کے ساتھ جو ٹاکس نے وہ جوائن کی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا وفد جو اڈیالا جیل سے کچھ دیر پہلے رمانہ ہوا تھا وہ جب یہاں پہنچے گا تو ان سے باتچیت کریں گے کہ وہ اب کس طرح سے آگے ملکی سیاست کے آج کے جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے وہ آگے لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے جعوید بہت شکریہ